اسلام علیکم میں ہوں سیدہ اسلان دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ کے حفظ امان میں ہوں گے آج ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حضر ہو جی تو فرنڈ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ایک بہترین منافع بکش بزنس آئیڈیا شیئر کرنے والا ہو دوستو آپ اس کو 180 رپے کلو کے حساب سے خرید سکتے ہیں آپ اس کو خوشک کر کے اس کو پیش سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو پچیس سو رپے کلو کے حساب سے سیل کر سکتے ہیں جی ہاں بہت ہی آسان ترین بزنس ہے اس کاروبار کو آپ اپنے گھر سے شروع کر کے مہانہ لاکھ رپیہ کما سکتے ہیں اس سے جتنا چاہے اتنا پیسہ آپ کما سکتے ہیں اور یہ بہت آسان ترین بزنس ہے اس کو گھر میں لاکے آرام سے اس کو آگے سیل کرتے رہیں دو یہ کون سا کاروبار ہے آپ کو میں تمام تفصیل دینے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینلن کے اوپر فسٹ ایم ہیں تو چینلن کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کر دیں ہلکا سا پریس چلے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جی تو فرنڈ اب بات کرتے ہیں یہ کاروبار آپ نے کس طرح کرنا ہے دوستو یہ کاروبار بہت آسان ترین ہے اس کو آپ آرام سے مارکٹ سے لے سکتے ہیں اور یہ آپ کو ایک سو اسی رپے کلو کے حساب سے مل جائے کرے گا اس سے کم ریٹ پر بھی مل جائے کرے گا ایک سو اسی رپے کلو کے حساب سے آپ اس کو لے سکتے ہیں آپ نے صرف اس کو لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا چھلکا اتار لینا ہے اس کو خوشک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پیس کے آپ نے آگے آرام سے سیل کرنا ہے جی ہاں دوستو آگے آپ اس کو دراز کے اوپر بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ کتنا یہ مہنگا مل رہا ہے اور دیکھیں اس کا جو پوڈر ہے یہ ایک سو گرام کا صرف سو گرام کا یہ دھائی سو رپے میں سیل ہوتا ہے تو آپ یہ خود حساب لگا سکتے ہیں آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے کوئی چھوٹا پیکٹ بنا لیں یا بڑا آپ کوئی ڈبی بنا لیں اس کے اندر آپ پیک کر کے اس کو آپ آگے دکانوں کے پر دیں یہ ہربل طریقے سے ہربل ٹوٹکا ہے لوگ استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے مارکٹ میں آپ اس کو مارکٹ میں جا کے لیں مارکٹ سے آپ کو سستہ مل جائے گا آپ پیٹی لیں گے تو آپ کو یہ ڈیٹھ سو رپے ایک سو بیس رپے کلو کے ساتھ سے ملے گا لیکن اگر آپ باہر ایک کیجی کے ساتھ سے لیں گے ایک سو ایسی رپے ملے گا یہ بہت آسان ہے بہت آسان ہے اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں آتا اس کو آپ اپنے گھر میں گرائنڈ کر سکتے ہیں پی سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں نہیں تو آپ باہر سے پیسے تھوڑے سے دے کے کوئی پچاس سو رپے دے کے آپ اسے پسوا سکتے ہیں اتنا آسان ترین کام ہیں بہت ایزی ترین ہیں دوستو اس کی ڈمانڈ بہت ہے آپ اس کو سوچ نہیں سکتے دوستو یہ کام کون سا ہے دوستو یہ ہے انار کا انار کا جو چھلکا ہے اس کو آپ نے پیسنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اگر سیل کرنا ہے دراز کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت آسان ترین سیل ہوتا ہے یہ انار کا چھلکا بھی سیل ہوتا ہے اس کے جو بیج ہیں یہ بھی پاورڈر بنا کے اس کو بھی سیل کیا جاتا ہے تو آپ اس کو چھلکا ہے چھلکے کو آپ سیل کر سکتے ہیں چھلکے کو آپ نے کیا کرنا ہے انار آپ نے اکٹھا لیانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے چھلکے اتار لینے ہیں اس کو آپ نے دھوپ میں رکھ دینے ہیں خوشک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو گرینڈ کرنا ہے پیسنا ہے اس کا جو پاورڈر ہے اب آپ کہیں گے اس کا پاورڈر کہاں استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کو لوگ ایک یا دو چمچ پاودر یہ دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں یہ کیوں کھاتے ہیں کہ ان کے موں کے اوپر کوئی پیمپل کوئی دانے بن جاتے ہیں داگ دبے آ جاتے ہیں اور اس لیے لوگ کرتے ہیں یہ سکن کے لیے بہت زیادہ ہربل ٹونک ہے تو اس لیے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ قدرتی چیز ہے یہ قدرتی انار ہے اس کا ہربل ٹوٹ کا لوگ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے ایک کلو آپ کو ایک سو سیر پہ ملے گا اس سے کم ریٹ پہ بھی مل جائے گا یہ آپ نے لانا ہے اس کے بعد آپ نے ایک ایک سو سو گرام کے پیکٹ بنانے ہیں پچاس گرام کا بھی بنا سکتے ہیں اس کو آپ آگے سیل کر سکتے ہیں یہ دراز کے اوپر آپ جائیں وہاں پہ دیکھیں دوستو ڈائی سو روپے تین سو روپے میں سو گرام کا پیکٹ سیل ہوتا ہے اسی طرح کلو پچی سو روپے میں سیل آپ کر سکتے ہیں بہت آسان ترین ہے اس کو کر کے شاندر طریقے سے پیسے کم آ سکتے ہیں تو ہے کتنا آسان ہے یونیک ہے اس کو گھر کی خواتین بھی کر سکتی ہیں خواتین گھر کا کام کر کے فارغ ہو کے یہ کام شروع کر سکتی ہیں یہ بہت آسان ہے جہاں پہ آپ انار کھا لیتے ہیں اس کا چھلکہ اتار کے پھینک دیتے ہیں اگر آپ اسی چھلکے کو فائدہ ملاتے ہوئے اس سے کام کرتے ہوئے پیسے کم آ لی جائے تو کیا آسان ترین کام ہو جائے گا کیونکہ اب لوگوں کو نہیں پتا لوگ کھا کے چھلکہ پھینک دیتے ہیں تو یہ اگر آپ اس کو کر کے اسے پیسے کمائیں تو کتنا فائدہ ہوگا پھر آپ پیسے کمائیں اور رام سے کھائیں اور آپ اسے مہینے کا خرچہ چلائیں بہت آسان ہے دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہوگی اگر پسند دی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا کھل رکھیں دعا مید رکھیں اللہ حافظ